بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سیوڈیو سے میں ہوں خالد کر آمد سائنس دانوں کی جدید دور میں ماحولیاتی تبدیلی کی پہلی بڑی علامت کے بارے میں تنبی بارہ ہزار سال سے آرکٹک خوشن کا حصہ رہنے والا بیرن سی اٹلانٹک اوشن میں مل جائے گا وینیزویلا کے اپوزیشن رہنما خوان گویڈو نے اپنے آپ کو ملک کا عبوری صدر قرار دینے کے بعد کہا کہ اگر صدر نکولس مدورو اقتدار چھوڑ دے تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے ریڈیو اور تیٹر سے آغاز کے بعد گورنر پنجاب کے پی آروں بننے تک کا سفر تیہ کرنے والے پاون سنگھ کی نظر میں کامیابی کے لیے سب سے ضروری کیا ہے تمام مائنورٹیز کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں آگے آئیں تعلیم جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے سائنس دانوں نے متنبہ کیا ہے کہ محولیاتی تبدیلی نوردن ہیمسفیر یا شمالی منجمت قررے میں آرکٹک کو تبدیل کر رہی ہے محققین کے مطابق جدید دور میں کلائمٹ چینج کی یہ پہلی بڑی علامت ہے اس تبدیلی کے نتیجے میں بیرنڈ سی جو پچھلے بارہ ہزار سال سے آرکٹک اوشن یعنی بحر منجمت شمالی کا حصہ رہا ہے آہستہ آہستہ ایٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوکیانوس کا حصہ بن جائے گا محققین کے مطابق اس کے باقی دنیا پر بھی خاصے دور رس اثرات ہوں گے بی بی سی کے روجر ہیربن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر بحر منجمت شمالی میں بننے والی برف جو نسبتاً گرم نمکین پانی پر انتہائی سرد اور تازہ پانی کی تہہ بن جاتی ہے لیکن ماحولیاتی تبدیلی کے باعث نوروے کے بیرنڈ سی میں شمال سے آنے والی برف کم ہوتی جا رہی ہے پچھلے بارہ ہزار سال سے شمالی بیرنڈ سی پر بحر منجمت شمالی سے آنے والی برف غالب رہی ہے لیکن اس میں کمی سے بیرنڈ سی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے محققین کے بقول جلد ہی اس پورے خطے میں برف ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے بیرنڈ سی بحر منجمت شمالی کا حصہ نہیں رہے گا یہاں پچھلے بارہ ہزار سال سے آرکٹک جیسا محول تھا لیکن اب شاید پہلی علامت ہے کہ محولیاتی حدد بڑھنے سے آرکٹک سکڑ رہا ہے سائنسدانوں کے بقول اگلے ایک اشرے میں ممکنہ طور پر بیرنڈ سی آرکٹک کے بجائے بحر اوکیانوس میں مل جائے گا فرض کریں یہ جار بیرنڈ سی کا شمالی حصہ ہے اوپر کی نیلی تہ بحر منجمت شمالی سے آنے والا تازہ سرد برفیلہ پانی ہے جبکہ نیچے بحر اوکیانوس سے آنے والا نسبتاً گرم نمکین پانی ہے لیکن شمالی بیرنڈ سی میں ہونے والی تبدیلیاں کیسی ہیں اس کا اندازہ آپ یوں کریں کہ میں اس پانی کو ملا دیتا ہوں بس ایسا ہی ہو رہا ہے پچھلے پچاس برس کی تحقیق بتا رہی ہے کہ بیرنڈ سی کی اوپر والی سرد پانی کی تہہ نیچے کی گرم تہہ میں تیزی سے گھل رہی ہے اس طرح بیرنڈ سی گرم ہوتا جا رہا ہے جس سے گھلنے کی رفتار اور بڑھ رہی ہے لیکن بیرنڈ سی کی آبی حیات پر اس کا کیا اثر ہوگا ایک محقق لز یورگنسن کے بقول سرد ماحول کی آدھی آبی حیات شاید ہی نزبتا گرم پانیوں میں باقی بچ پائیں کیونکہ یہ بہت ہی حساس ہے مثلا یہ سنیل یا یہ سلگ جسے صرف سرد پانی ہی پسند ہے کچھ ایسی ہی مثال اس غیر معمولی آکٹوپس کی بھی ہے اگر اس پورے ماحول کا حصہ رہنے والے بہت سے جاندار مادوم ہو گئے تو اس کے نتائج کا کسی کو اندازہ نہیں ہے ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ایک جگہ کہیں اس پر دباؤ پڑے گا تو بہت سی دوسری جگہوں پر اس کے بہت سارے اثرات دکھائی دیں گے خود سائندان بھی بہت زیادہ پوریقین نہیں ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوریرز کے ماحول پر انسانوں کے چھوڑے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ ان پر نظر رکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ تھی روڈر ہیربن کی رپورٹ اور اب وینیزویلہ جہاں اپوزیشن رہنما خوان گویڈو نے کہا ہے کہ اگر صدر نکولیس مدورو اقتدار چھوڑ دیں تو ان کو معفی دی جا سکتی ہے بودھ کو اپوزیشن رہنما خوان گویڈو نے اپنے آپ کو ملک کا عبوری صدر قرار دیا تھا امریکہ نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا جبکہ وینیزویلہ کو اسلحہ اور اقتصادی مدد فرام کرنے والے اس کے پرانے اتحادی روس نے امریکی مداخلت پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے جان سوپل کی رپورٹ چاوید سمرو کی زبانی گزشتہ شب کراکس کا یہ منظر وینیزویلہ کے دارالحکومت کی ہر رات کی طرح کا ہے تشدد فائرنگ حکومت کے خلاف مظاہرے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگ رہا ہے جبکہ تیل سے مالا مال اس ملک کی معیشت بگڑتی جا رہی ہے لیکن بڑی ریلیوں کے بعد یہاں ایک اہم تبدیلی ضرور آئی ہے قومی اسمبلی میں پینتیس برس کے رہنما خوان گیدوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک کے عبوری صدر ہیں ہزاروں لوگ ان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں امریکہ نے اس اعلان کی حمایت کی اور مطالبہ کیا کہ مدورو جنہوں نے بخول امریکہ کے وینیزویلہ کی معیشت کو تباہ کیا ہے اختیار چھوڑ دیں سابق صدر نکلس مدورو کی حکومت ناجائز ہے ان کی حکومت دیوالیا ہو چکی ہے اقتصادی معاملات میں ناکارہ ہے اور بدنوان ہے ان حالات کی روشنی میں ہم وینیزویلہ کی سیکیورٹی فورسز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عبوری صدر کی حفاظت کو یقینی بنائے لاتینی امریکی ممالک کے ساتھ ساتھ کینیڈا نے بھی اس کی حمایت کی ساتھ ہی برطانیہ نے بھی جس کے وزیر خارجہ امریکہ میں ہیں اس حکومت نے وینیزویلہ کی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اور دس فیصد لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن وینیزویلہ کے صدر ڈٹے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ وینیزویلہ پر ایک ڈیفیکٹو اور غیر آئینی حکومت دھوپنا چاہتے ہیں اور ملک میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں روس نے جو وینیزویلہ کا پرانا اتحادی ہے اور اسے اسلحہ اور اقتصادی مدد فرام کرتا ہے امریکی مداخلت پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے یہ کسی خودمختار ریاست کے بینل قومی معاملات میں مداخلت کے متعادف ہے مدورہ کو حلاکنے کی کوششیں سمیت ان ایک دار سے اٹھانے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں صدر کے مشہیر برای قومی سیکیورٹی سے پوچھا گیا کہ وینیزویلہ ہی کیوں جبکہ دوسری کئی آمیر ہیں جن کی ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی پرواہ نہیں تو جواب ملا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ وینیزویلہ ان کے خطے میں آتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں بہت فکر مند ہیں وینیزویلہ کی تیل کی سند پر نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فوجی کاروائی سمیت کئی آپشنز موجود ہیں جان سوپل کی رپورٹ اور آئیر دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے پیمرا قوانین کے تحت تمام مذہبی چینلز غیر قانونی ہیں سیف علی خان اپنی بیٹی سارا کے بارے میں فکر مند کیوں ہیں اور صحیح وال واقعے میں حلاق ہونے والی کمسن عریبہ لائق طالبہ اور بہتری ناتخوان تھی ان موضوعات کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر پڑھ سکتے ہیں پاکستان کے صبح پنجاب میں گورنر کے افسر تعلقات عامہ یا پی آروں کے عہدے پر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کو تائنات کیا گیا ہے پاون سنگھ جو اس سے پہلے ریڈیو کے ساتھ ساتھ تھیٹر میں بھی کام کر چکے ہیں اپنی تائناتی سے بہت خوش ہیں دیکھئے پاون سنگھ کا نئے رول میں تجربہ کیسا رہا اور ان کے ساتھیوں نے ان کی تائناتی کو کیسے قبول کیا پوری زندگی ایسے ہی گزری کہ میں نے فیلڈز چینج کرتے ہوئے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا میں ریڈیو پر کرتا تھا شوز کرتا تھا ایز این آر جے پھر اس کے بعد میں تھیٹر میں آیا تھیٹر میں ایکٹنگ کرتا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے آتے تھے سیلفیز بناتے تھے پیار کرتے تھے ملتے تھے تصویریں بناتے تھے لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے پنجاب کے گورنر کے ساتھ آکے میں نے سرف کرنے اور میں نے پی آر اٹو گورنر پنجاب کی حصیت سے آکے ایک سرکاری دفتر میں بیٹھنا ہے یہاں ایک خیال ضرور آیا تھا دل میں کچھ سال پہلے کہ یار میں پی آر او بنوں گا لیکن تب یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ پی آر او کیا ہوتا ہے یہ تو مالے کا کرم ہے انہوں نے عزت بکشی میں نے تو کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی عزت ہوگی میرا بیٹا اتنا بڑا بنے گا میں جب آفیس جاتا ہوں تو سب بڑے پیار سے ملتے ہیں اور بڑا ایک ایک سائٹمنٹ ان کے چہروں پر ایک ایسی عجیب سی روشنی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں جسے دیکھ کے میں خود میں ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یار میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں جب بھی کسی کوئی خاص دن ہوتا ہے آفیس میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میں دستار ضرور سجا کے جاتا ہوں اور نارمل روٹین میں تو کم ہی دستار پہن رہا ہوں لیکن جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ضرور دستار پہنتا ہوں تو اس دن خاص طور پر میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ضرور سیلفیاں بناتے ہیں ضرور تصویریں بناتے ہیں تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو پریکٹس بنا لیا جائے جب ہمارے اندر طالرینس ہمارے اندر ایکسپٹنس بڑھے گی ہمارے اندر دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کی حمد بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی بضبوط ہوتے جا رہے ہیں میں سکھ کمیونٹی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں بلکہ نہ صرف سکھ کمیونٹی کو تمام مائنورٹیز کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں آگے آئیں تعلیم جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے پنجاب کی پاون سنگھ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا جسم سے جڑی جڑواں بہنوں کے والد کی کشمکش بچیوں کا آپریشن کرائیں تو خطرہ نہ کرائیں تو بھی خطرہ اور سوشل میڈیا پر دوستوں کے چہرے ڈھونڈ کر ٹیک کرنے والی ٹیکنالوجی اب جمپینزیز کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے پی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہو خالد کرامت مریم اور ندیہی سنگال میں پیدا ہونے والی دو بچیاں ہیں جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ علاج کی امید میں برطانیہ تو پہنچی ہیں لیکن ان کا مستقبل اب بھی غیر یقینی کا شکار ہے ان بچیوں کے والد ڈاکٹروں سے ان دونوں کے جسم کو ایک دوسرے سے الہدہ کرنے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ممکنہ خطرات کو دیکھتے ہوئے بچیوں کے والد کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں دوسری طرف اگر بچیوں کے جسم جدان نہیں کیے جاتے تب بھی اس خاندان کے مسائل ختم نہیں ہوتے تفصیل بتا رہے ہیں حسینہ سکری مریم اور ندیہی نہ صرف جڑواں بہنیں ہیں بلکہ ان کے جسم بھی جڑے ہوئے ہیں آج کل یہ اپنے والد کے ساتھ برطانیہ کے شہر کارڈیف میں مقیم ہیں میرے لیے یہ بہت مشکل تھا جب یہ پیدا ہوئی تو مجھے ایک دھچکہ لگا کیونکہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جڑواں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کے جسم آپس میں جڑے ہوں گے معذور بچوں کے لیے سینگال میں بہت مشکلات ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا زندہ رہنا ہی مسئلہ بن جائے مریم کا دل کمزور ہے اتنا کمزور کہ شاید یہ مر جائے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو ندی بھی اس کے ساتھ مر جائے گی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فیلحال یہ فکر چھوڑ دوں کہ کل کیا ہوگا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کروں انہیں جتنا خوش رکھ سکتا ہوں رکھوں دونوں بہنیں دن بہ دن بڑی ہو رہی ہیں اور خوش رہتی ہیں جیسے باقی بھائی بہن کرتے ہیں کبھی یہ گپیں لگاتی ہیں اکٹھے ہنستی ہیں تالیاں بجاتی ہیں کھیلتی ہیں اور کسی وقت کھلونوں پر ایک دوسرے سے جگڑتی بھی ہے لیکن ابراہیم کو ایک ایسے فیصلے کا سامنا ہے جس کا تصور کرنا مشکل ہے کیا وہ دونوں بچیوں کو اکھٹے مر جانے دیں یا ڈاکٹروں کو اجازت دیں کہ وہ انہیں آپریشن سے الہیدہ کرنے کی کوشش کریں یعنی دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں یہ دونوں یہاں برطانیہ پہنچ چکی ہیں اب میرے ہاتھ میں یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے کی خاطر مار دینا یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا میں خود کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ان میں سے کون زندہ رہے اور کون مر جائے امریکہ میں آٹھ لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو دوسرے مہینے بھی تنخواہ ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی امریکی سینٹ نے شٹ ڈاؤن ختم کرنے سے متعلق دو بلوں کو مسترد کر دیا ہے جس کے بعد کئی مظاہرے کیے گئے امریکہ میں سرکاری شٹ ڈاؤن کا آج پینتیسوں دن ہے امریکی تاریخ میں یہ اب تک کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن ہے بھارتی خلائی ایجنسی اسرو نے کل دیر رات دنیا کے سب سے ہلکے سیٹلائٹ کلام سیٹ وی ٹو کو خلا میں بھیج دیا ہے اس سیٹلائٹ کا نام بھارت کے ممتاز سائنسدان اے پی جے عبدالکلام کے نام پر رکھا گیا ہے اسرو کے چیئرمن نے لانچ کے بعد اس مشن کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا امریکہ کی جنوبی سرحد پر آج سے پناہ حاصل کرنے والوں سے متعلق نئی پالیسی نافذ کی جا رہی ہے ایسے لوگ کو جن کا تعلق میکسکو سے نہیں انہیں وہاں رہ کر امریکی عدالتوں میں زیرے التوہ اپنی پناہ کی درپاست کا انتظار کرنا پڑے گا ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس سے مستقبل کے پناہ گزینوں کے حوصلے پست ہوں گے چلیں اب آپ کو ملواتے ہیں روبوٹس کی ایسی ٹیموں سے جو آپ کے لیے کافی لائیں گے دکان سے کھانے کی ڈیلیوری گھر پہنچا دیں گے اور آپ کی گاڑی پاک کریں گے یہی نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر نظر بھی رکھیں گے ٹیکنالوجی آپ کی زندگی کس طرح آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں لندن کے گیٹوک ائرپورٹ نے گاڑیاں پاک کرنے والے روبوٹ کا تجربہ کرنے کا اعلان کیا ہے روبوٹ کی اے سرویس اس سال گرمیوں سے کام شروع کرے گی یہ روبوٹ ایک فوکلیفٹ کے زیادہ گاڑی کو اٹھا کر ملیٹری لیول کے جی پی ایس سسٹم کی مدد سے محفوظ جگہ پر پاک کرے گا اس روبوٹ کی مدد سے ایک جگہ پر معمول سے ایک تہائی زیادہ گاڑیاں پاک ہوں گی چہرے پچاننے والی ٹیکنالوجی اب گم ہو جانے والے چپینزیز کو تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے وہی ٹیکنالوجی جو آپ سوشل میڈیا پر دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے آپ ان جانوروں کے چہرے بھی سکین کرے گی کسی سمگل شدہ جانور کے شناخت ہونے پر حکام اس اکاؤن کو نشانہ بنا سکتے ہیں امریکی ریاست فرجینیا میں ایک یونیورسٹی میں دو درجن خود مختار روبوٹ مطارف کرائے گئے ہیں جن کا کام طالب علمو کو پیزا اور کافی ڈیلیور کرنا ہے ان روبوٹس کو ایک ایپ کے ذریعے مقامی دکانداروں سے چیزیں منگوانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کمپنی سٹار شپ ڈیلیوری کے کام آنے والی خود مختار گانیاں بنانے میں مہارت رکھتی ہے سونے نے پلے کے سائز کا ایک آئیبو نامی روبوٹ مطارف کرائیا ہے کیمرو اور خود مختار ٹکنالوجی سے لیس یہ روبوٹ آپ کے گھر والوں دوستوں بچوں بلکہ پالتو جانوروں پر بھی نظر رکھ سکتا ہے تاہم ٹکنالوجی کا یہ شہکار اپنی قیمت رکھتا ہے صرف ایک کتے کی قیمت تین ہزار ڈالر ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آدھ سہربین کا بڑا موضوع تھا سائنس دانوں کی جانب سے دی جانے والی یہ تنبی کہ محولیاتی تبدیلی نوردن ہیمیسفیر یا شمالی منجمت کررے میں آرکٹک کو تبدیل کر رہی ہے بحققین کے مطابق جدید دور میں کلائمٹ چینج کی یہ پہلی بڑی علامت ہے اس تبدیلی کے نتیجے میں پیرنسی جو پچھلے بارہ ہزار سال سے آرکٹک اوشن یعنی بحر منجمت شمالی کا حصہ رہا ہے آہستہ آہستہ ایٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوکیانیوز کا حصہ بن جائے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت سہر بین میں آج اتنا ہی اگر آپ پروگرام میں اپنی رائے دینا جاہیں تو فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر آئیں آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹیک کر کے بھی اپنے خیالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ بی بی سی اردو خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے موسیقی